حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت آئی ہے اس روایت میں رمضان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ آئے ہیں یعنی رمضان کا مہینہ انسانی ہمدردی کا مہینہ ہے مذکور حدیث رسول میں رمضان کو مواسط یعنی فلانٹروپی کا مہینہ کہا گیا ہے مواسط کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ساتھ مالی یا غیر مالی مدد کا معاملہ کیا جائے اس کے لئے قرآن میں مرحمہ کا لحظ آیا ہے مرحمہ کے معنی بھی تقریباً بھوئی ہیں جو مواسط کے معنی ہیں یعنی انسان کے ساتھ مدردی اور مہربانی کا معاملہ کرنا مواسط ایک اخلاقی فریضہ ہے جو ہمیشہ اور ہر حال میں اہل ایمان سے مطلوب ہوتا ہے لیکن رمضان کے مہینے میں اس اخلاقی ذمہ داری کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر انسانی ہمدردی کے احساس کو جگاتا ہے روزہ گویا کہ اس محتاجی کی حالت کو اختیاری طور پر اپنے اوپر تاری کرنا ہے جو دوسروں کے ساتھ مجبورانہ طور پر پیش آتی ہے اس طرح روزہ یہ کرتا ہے کہ وہ ایک اخلاقی ذمہ داری کو روزہ دار کے لیے اس کا ایک ذاتی تجربہ بنا دیتا ہے اس ذاتی تجربے کی بنا پر وہ زیادہ گہرائی کے ساتھ انسانی ہمدردی کے معاملے کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے روزہ ایک طرف انسان کے اندر اللہ سے تعلق کو بڑھاتا ہے اور دوسرے طرف وہ روزہ دار کے اندر انسانی خدمت کا جذبہ مزید ادافع کے ساتھ پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے رمضان کے مہینے کے بعد انسان زیادہ بہتر طور پر خدا کا عبادت گزار بن جاتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ زیادہ بہتر طور پر انسان کا خدمت گزار بھی روزہ ایک اعتبار سے عبادت خداوندی کا تجربہ ہے اور دوسرے اعتبار سے خدمت انسانی کی تربیت کا ذریعہ